اور آیت شروع کرتے ہیں خبروں کا رولہ کھوسٹر بگ آنڈ بولڈ آپ کے لیے ہر خبر آپ کے پسندیدہ انداز میں بہت کم سمیہ میں ہر خبر پوری خبر بگ آنڈ بولڈ سب سے پہلے آؤٹسٹینڈنگ بگ آنڈ بولڈ خبریں ممبئی کے اس شفیق کی بات ہوگی جس نے اتار دیا ایک نابالک کو موت کے گھاٹ اویسی کی ریلی میں جب لگے پاکستان زندہ بات کے نعرے اس کے بعد کیا ہوا پوری خبر آپ کے سامنے ہوگی مہا ید کے میدان میں بھی آپ کو لے کر چلیں گے بتائیں گے پتن نے کون سا برمحاصر چلایا کہ نیٹو دھواں دھواں ہو گیا دلی والو ساوڈھان آپ کی جان پر منڈ رہا ہے کالا خطرہ خبر پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے ہوگی لیکن پہلے یہ ایمر پردیش کے ہاپڑ میں وکیلوں پر لاتی چارچ کا ماملہ ابھی تھما بھی نہیں تھا کہ سنبھل سے ایک اور ایڈوکیٹ کی بٹائی کا ویڈیو سامنے آگیا گھٹنا سنبھل کے زلہ اسپتال کیا جہاں ایک ڈاکٹر نے اوپی ڈی کے دوران برش وکیل کو جم کر پیٹ دیا ڈاکٹر شمن پرکاش کو گصہ اس لیے آیا کیونکہ سینئر ادیوکتہ عوضیش کمار نے دیر ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ جلدی دیکھ لینے کے لیے کہہ دیا جس کے بعد ڈاکٹر صاحب عوضیش کمار کو کالر پکر کر دوسرے کمرے میں گھسیٹ کر لے گئے اور تھپڑوں اور بھوزوں کی بارش کر دی وکیل کی پٹائی کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد ادیوکتہوں کی بھیڑ جلہ اسپتال پہنچ گئی لیکن تب تک ڈاکٹر شمن پرکاش فرار ہو چکے تھے اس کے بعد ادیوکتہوں نے جلہ اسپتال کے باہر پردرشن کرنا شروع کر دیا ہنگامہ اتنا بڑھ گیا کہ جلہ اسپتال کی امرجنسی سیواؤں کو بند کرنا پڑا ماملہ تب شانت ہوا جب پولیس نے ڈاکٹر شمن کے خلاف کیز درج کر لیا راجستان کے سرحدی زلے جیسل میر میں ہندوستان نے دم دکھایا انڈیا نامی کی ڈیزرٹ سٹرائک سے پاکستان کا بارڈر تھر رہا اٹھا قریب چالیس میٹ کے فائر پاور ڈیمونسٹریشن میں آکاش مصائل نے سٹیق نشانہ ساتھا جس کے بعد ارجن ٹینک نے اپنی طاقت دکھائی اور دشمن کا ٹھکا نے نس نابوت کر دیئے اس کے ساتھ ہی دیش میں بنی سارت بی ایم پی گن ٹینک کا بھی سفل پر اکشن کیا گیا زمینی بار کے بعد ایل ایچ ہیلیکاپٹر دھروب نے میسائل فائر کر دشمن کے ٹھکانے دھوست کر دیئے پوکرن فیلڈ فائرنگ رینج میں بھارتی سینہ کے پر اکرم کو دیکھنے کے لیے برزیلین آمی کے کمانڈر جنرل ٹومسن میگویل موجود تھے سینہ کی ڈیزرٹ کور نے ان کا سواگت کیا اور ہتھیانوں کے پردرشن کے ساتھ جانکاری دی بارتی سینہ نے برزیل سینہ کے کمانڈر کو اپنی طاقت اور کشمتہ کے ساتھ یدھکوشل اور صدیشی ہتھیاروں سے بھی روبرو کر آیا اس دوران میکنائزڈ انفرینٹری، آرٹلیری، آمی ایئر ڈیفنس سسٹم سمیت بیمانوں اور ہیلیکاپٹرز کو شامل کر جوائنٹ آپریشن کی بار ایکسرسائز کی گئی اپنا بینک اکاؤنٹ کرائے پر دیجئے اور گھر بیٹے ہر دن ہزاروں روپے کم آئیے کیا آپ کو بھی اس طرح کا کوئی میسیج کبھی آیا ہے؟ اگر ہاں تو ساوڈھان ہو جائیے ساوڈھان ہو جائیے کیونکہ عام لوگوں سے آن لائن ڈھگی کرنے کے لیے اب اس طرح کے پہنٹریں بھی اپنائے جا رہے ہیں اس ترکیب کے ذریعے کسی کے اکاؤنٹ کی پوری ڈیٹیل لی جاتی ہے پھر اس کا ایٹی ایم اور پاس بک بھی آن لائن ڈھگی کرنے والے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہر دن کسی دوسرے پیمنٹ موڈ سے کچھ روپے اس میں ڈالے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو کرائے پر دیے گئے بینک آپ نے جو کرائے پر بینک اکاؤنٹ اپنا دے دیا ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے دراصل آج کل آن لائن ڈھگی کرنے والے یوٹیوب یا انسٹرگرام پر لائک کرنے کے عوض میں لوگوں کو موٹی رقم کا لالش دیتے ہیں جب لوگ اس میں فنس جاتے ہیں تو پھر ایک وقت کے بعد ان سے پیسے اٹھے جاتے ہیں تھگی کے وہ روپے آپ کو کرائے کے اکاؤنٹ میں مگوائے جاتے ہیں یعنی آپ کو بینک اکاؤنٹ کا آپ کے بینک اکاؤنٹ کا استعمال تھگی کے پیسوں کو روٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس طریقے سے ایک بینک اکاؤنٹ میں لاکھوں اور کبھی کبھی کروڑوں روپے جمع ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اچانک ایک دن آپ پر کسی جانچ ایجنسی کا چھاپا پڑ جاتا ہے تو اگلی بار کبھی اس طرح کے میسیجز آئیں تو کچھ بھی کرنے سے پہلے بہت دھیان سے سوچئے گا تیری ندی کے پانی کو لے کر جہاں کرناٹک اور تمیل نادو آمنے سامنے ہیں تو وہیں اب تمیل نادو کے لیے پانی چھوڑے جانے کے ویرود میں کسانوں نے پردرشن شروع کر دیا کابیری وارٹر ریگولیشن کمیٹی نے کرناٹک کو پندرہ دنوں کے لیے پانچ ہزار کیوسک پانی چھوڑنے کو کہا تو کرناٹک کے کسان سڑک پر اتر آئے شریٹنگ پٹنم میں کسانوں نے مشال جلوس نکالا جبکہ کچھ کسانوں نے ہائیوے جان کر دیا بتا دین کی کم بارش کا حوالہ دیتے ہوئے تمیل نادو نے کابیری بیسن سے دس دنوں کے لیے چوبیس ہزار کیوسک پانی چھوڑنے کی مان کی تھی جبکہ کابیری وارٹر ریگولیشن کمیٹی نے صرف پانچ ہزار کیوسک پانی چھوڑنے کا آدیش دیا ہے یہ ماملہ اب سپریم پورٹ تک کہنچ گیا ہے وہیں کرناٹکے ڈیپوٹی سی ایم ڈی کے شیف گمار اس ماملے کو سمجھانے کے لیے دلی میں موجود ہے سمجھانے کے لیے دلی تیار ہے سب ہی بیوستاؤں کے ساتھ بھارتی ایجنسیوں نسج اور دلی پولیس نے سرکشا چکر ویو بھی تیار کر لیا ہے جس کی جھلک دیکھنے کو ملی دلی ستھت لی مریڈین ہوتیل میں نسج کے کمانڈو ہیلیکاپٹر کے ذریعے ہوتیل کی جھت پر اترے اور کسی بھی آپات اس تھی تیسے نے بٹنے کی موق ڈریل تھی وہیں ہوتیل میں ٹھہرنے والے ویدیشی مہمانوں کے لیے ہاؤس انٹرونشن ٹیمز یعنی ہائی ٹی نام کے دستے کو بھی تینات کیا گیا ہے جو وائرلیس کمیونکیشن سسٹم سے لیس ہے اور سپیشلی ٹرینڈ ہے سرکشا کے ساتھ ہی سواغت کے لیے بھی ہوتیلز میں خاص ویوستہ کی گئی ہے مہمانوں کے لیے آرتی کی تھالی، تیلک اور تلسی کی مالا رکھی گئی ہے جبکہ 120 شیف کی ٹیم 500 سے زیادہ ڈش تیار کر رہے ہیں کھانے میں باجرے پر خاص فوکس کیا گیا ہے مہمانوں کے لیے 49 پریزیدینشل سویٹس کو خاص طور پر سجایا گیا ہے ایک دن پہلے چندریان تین کے پرگیان روور نے وکرم لینڈر کی تصویر بھیجی تھی اور آج لینڈر نے روور کا ایک ویڈیو بھیجا اس ویڈیو کو اسرو نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ساجہ کیا اس میں چاند کی سطح پر پرگیان روور گول چکر لگاتا نظر آیا اسرو نے ٹویٹ کر کے لکھا کہ روور ایک سیف روٹ کی تلاش کرتے ہوئے چکر لگا رہا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بچہ چندرمہ پر کھیل رہا ہو اور اس کی ماں پیار سے اسے نہار رہی ہو پرگیان روور کا یہ ویڈیو لینڈر کے ایمیجر کیمرے سے بنایا گیا ہے اسرو کا آدیتیا L1 مشن اڑان کے لیے پوری طرح تیار ہے اسرو نے آدیتیا L1 کی پوری طرح جانچ کر لی اس سپیسرافٹ میں جو سات پیلوڈ بھیجے جائیں گے ان کی ٹیسٹنگ بھی پوری ہو گئی ہے اب دو ستمبر کو پی ایس ایل بی راکٹ کے ذریعے آدیتیا L1 کو سوری کے ادھیان کے لیے بھیجا جائے گا آدیتیا L1 سولر سسٹم کے L1 پوائنٹ تک کا سفر کرے گا وہاں تک پہنچنے میں سے قریب چار مہینے کا وقت لگے گا آپ کو بتا دیں کہ یہ بھارت کا پہلا سولر مشن ہے پاکستان سے آئی سیما حیدر کے چاروں بچوں نے آج رکشہ بندن کا تیوہار دھوم دھام شمرایا سیما کی تینوں بیٹیوں نے اپنے بھائی راج کے ہاتھ پر راکھی باندھی راکھی باندھے سے پہلے سیما کی بیٹیوں نے اپنے بھائی کو تلک لگایا اور آرتی اتاری اس دوران سبھی بچوں نے جم کر مستی بھی کی آپ کو بتا دیں کہ دو دن پہلے سیما حیدر نے بھی اپنے وکیل اے پی سنگھ کو بھائی مانتے ہوئے راکھی باندھی تھی اور رکشہ بندن کا تیوہار منایا تھا ممبئی سے ایک دل دہلا دینے والی بارداد سامنے آئی جہاں شفیق نام کے ایک شخص نے سترہ سال کے نابالگ لڑکے کی ہتیا کر دی وہ بھی بہت دردانت طریقے تھی شفیق نے ہتیا کے بعد شب کے پانچ ٹکڑے کیے اور بیگ میں بھر کر شب کو کچن میں چھپا دیا ہتھیارے کو شک تھا کہ لڑکے کا اس کی پتنی کے ساتھ افیر چل رہا ہے لیکن ہتھیارے کی بیوی امرتق کو اپنا بھائی مانتی فلحال آروپی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور اس نے اپنا گناہ قبول بھی کر لیا ہے اگلی خبر بے گینڈ بول اتر پردیش کے گازی آباد میں ایڈوکیٹ مرڈر کیس کو پولیس نے 24 گھنٹے میں سلجھا لیا ہے پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جس میں ایڈوکیٹ منوچ چودھری کے جیجا آمیٹ ڈاغر اور اس کا بھائی بھی شامل ہیں اس ہتھیاکان کو سمپتھی اور پاریوارک بیوات کے چلتے انجام دیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آمیٹ ڈاغر نے کرونوں کی سمپتھی پتنی کے نام پر کر رکھی تھی لیکن پتنی اپنے بھائی کے گھر رہنے لگی تھی اور پروپٹی بھیجنا چاہتی تھی جب آمیٹ ڈاغر نے رکشہ بندھن پر پتنی کو واپس بلایا تو منوچ چودھری نے منع کر دیا اسی بات سے ناراض ہو کر آمیٹ ڈاغر نے اپنے بھائی اور دوست کے ساتھ مل کر منوچ کی اس کے چیمبر میں گھس کر ہتیا کر دی اویسی کی ریلی میں دیش ویرودی زبان کس نے کہا زندہ بات پاکستان یہ خبر آپ دیکھیں گے آگے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں گے کس یونیورسٹی میں پڑھایا جائے گا بی جے پی کا اتحاظ ڈلی پولیس نے انٹی انڈیا سلوگن لکھنے کے مامنے میں چاد آروپیوں کو گرفتار کیا ہے مکھ آروپی پریت پال کو پنجاب سے پکڑا گیا ہے اس پر ڈلی میٹرو اسٹیشنوں کی دیواروں پر خالستانی سلوگن رکھنے کا آروپ ہے پولیس کے مطابق یہ لوگ جی ٹوینٹی سے پہلے ڈلی کا ماحول خراب کرنا چاہتے تھے سپریم کورٹ کی آدھیکاریک ویب سائٹ کے نام پر لوگوں سے دھوکھا جڑی کی کوشش کی جا رہی ہے کورٹ نے ایک سرکولر جاری کر کے کہا ہے کہ اس کی اوفیشل ویب سائٹ سے ملتی جلتی ایک نکلی ویب سائٹ بنائی گئی ہے اس کے ذریعے ہیکرز لوگوں کی نجی اور گوپنی جانکاری اکٹھا کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے رائسٹرار نے لوگوں سے سترک رہنے کے لیے کہا ہے نادپور ویششو ویدیالے کے پارٹی کرم میں بھارتی جنتہ پارٹی کا اتحاس شامل کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی رام جنبھومی آندولن کو بھی پڑھایا جائے گا اسے لے کر کانگریس نے بی جے پی پر حملہ بول دیا ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ بی جے پی کا اتحاس نہ پڑھنے لائک ہے نہ لکھنے لائک وہیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اتحاس میں راشت پرثم ہے کانگریس جیسا اتحاس نہیں دیش کے کئی راجیوں میں آج بھی راکھی کا تیوہار منایا جا رہا ہے راکھی باندنے کا شب مہور تیس اگست کی رات نو بجے سے شروع ہوا جو آج سبح سات بجے ختم ہو گیا حالانکہ کچھ پنڈیتوں کا ماننا ہے کہ آج دن بھر راکھی کا تیوہار منایا جا سکتا ہے آج امرنات یاترہ کا سماپن ہو گیا چھڑی مبارک آج تڑکے پویتر گفہ میں پہنچے چھڑی مبارک کے درشن کے ساتھ ہی آترہ کا سماپن ہو گیا اس سال چار لاکھ بیالیس ہزار شدھالگوں نے بابا برفانی کے درشن کیے حیدرابادی بھائی جان یعنی اسدودی نوویسی کی ریلی میں پاکستان زندہ بات کے نارے لگے تو وہ ناراض ہوئے اور نارے لگانے والے کو انہوں نے چپ کر آیا اے آئی ایم آئی ایم چیف جھارکن کے دومری میں ایک چناوی ریلی کو سمبودیت کر رہے تھے اس دوران بھیڑ سے کسی شخص نے دیش ویرودی نارا لگایا ہے جس کے بعد اسدودین اوویسی نے اسے ڈانٹا حالانکہ اس ماملے پر سیاست شروع ہو گئی ہے بی جے پی نے اوویسی اور جھارکن سرکار کو آڑے آتوں لیتے ہوئے کہا کہ ہیمن سرکار کے دوران ایسے نارے پہلی بار نہیں لگیں ایسے دیش دروہیوں کو پاکستان بھیجے جانے کی ضرورت ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب اویسی کی صبح میں دیش ویرودی نارے لگے ہو اس سے پہلے بھی اویسی کے سامنے پاکستان زندہ بات کے نارے لگے تھے تو سوال کھڑے ہوئے اور جوڈیشری کو لے کر دیے گئے بیان پر راجستان کے سی ایم اشوک گہلوت مشکل میں فلس سکتے ہیں اشوک گہلوت نے کہا تھا کہ جوڈیشری بہت کرپت ہوتی جا رہی ہے کئی بار وکیل جو ہے وہ فیصلے لکھ کر لے جاتے ہیں وکیل کے لکھے ہوئے فیصلوں کو جج کھیول پڑ دیتے ہیں راجستان ہائی کورٹ میں سینئر ایڈوکیٹ شیفچرن گپتہ نے جنہی تیاجی کا دائر کی ہے اگر ایڈوکیٹ جنرل سے سیکریٹ ملتی ہے تو چار ستمبر کو ہائی کورٹ اس ماملے میں سنوائی کر سکتا ہے پورے ماملے میں بار اسوسییشن نے بھی ناراضگی جتائی ہے بار اسوسییشن کے پورو ادھیکش یوگیندر سینگ دور نے کہا کہ سی ایم اشوک گہلوت نے بڑی غلطی کی ہے انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا وہیں بی جے پی نے بھی اشوک گہلوت کو آڑے ہاتھ ہو لیتے ہوئے کہا یہ بیان ان کے ہاتاشہ نراشہ دکھاتا ہے بتا دیں کہ مکہ منتری اشوک گہلوت نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جیوڈی شری میں بھائینگ کر بھرسٹا چاہے آج انڈیا گٹ بندھن کی بیٹھک میں حصہ لینے کے لیے بیپکشی دلوں کے بڑے نیتا ممبئی پہنچے بیٹھک میں حصہ لینے کے لیے بیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار منتری سنجے کمار جھا کے ساتھ پہنچے وہیں ممتہ بیندر جی ملکارجن فٹگے اور اربین کے جریوال بھی ممبئی پہنچے جب سونیا اور راہل گادھی ممبئی ائرپورٹ پہ پہنچے تو گٹ بندھن کے ناروں کے ساتھ ان کا سواغت کیا گیا وہیں لالو پرساد یادو کے بیٹے تیجسوی یادو کے ساتھ ممبئی کے مشہور سدھی ونائک مندر پہنچے اور انڈیا آلائنس کی میٹنگ کے پہلے گھنپادی بپا کا آشیرواد لیا دو دنوں تک چلنے والی میٹنگ میں سنیوجک کے نام پر مہر لگنے کے ساتھ آلائنس کا لوگو جاری کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے پٹنا اور بینگلورو میں ویپکش کے گٹ بندھن کی دو بیٹکیں ہو چکی پوتین کے کون سے برحمہ سکے آگے فیل ہو گئی نیٹو کی شکتی ہے بتائیں گے آپ کو لیکن اس سے پہلے دیکھئے چناؤ سے ٹھیک پہلے مدھی پردیش میں بی جے پی کو کس نے دے دیا جھٹکا مدھی پردیش میں چناؤ سے پہلے بی جے پی کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے کولہ رس کے ویدھائک دیرین رہوگنشی نے پارٹی کے سبھی پدوم سے اسطیفہ دے دیا ہے انہوں نے اسطیفہ دینے کے ساتھ ہی جوتی راتے تیس اندھیا کے سمرتکوں پر کم بھی رہوپ لگائے انہوں نے کہا کہ ساڑھے تین سال سے مکھے منتری کو اپنی پیڑا بتا رہا تھا لیکن سنوائی نہیں ہوئی لوگ سبح چناؤ سے پہلے کانگریس نے دلی میں بڑا بدلاؤ کیا ہے پارٹی نے عربیندر سنگھ لبلی کو دلی کانگریس کا نیا ادھیاکش بنایا ہے ابھی آنیل چودری کے پاس یہ ذمہ داری تھی شیلہ دیکشت سرکار میں لبلی منتری رہے ہیں وہ دوہزار تیرہ میں دلی پردیش کانگریس کامیٹی کے ادھیاکش بھی رہے کیندر کی موڈی سرکار نے سنسط کا وشیشت سطر بلایا ہے یہ سطر 18 سے 22 ستمبر تک چلے گا سوتروں کے مطابق سطر میں پرانے سے نئے سنسط بھون میں شیفٹنگ والا کارکرم ہو سکتا ہے وشیشت سطر میں کچھ بل بھی آ سکتے ہیں مہینے کا آخری دن ختم ہونے والا ہے اور کل ستمبر مہینے کی پہلی تاریخ ہوگی میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ستمبر کے مہینے میں ایسی کئی ڈیڈ لائنز ہیں جو سیدھا آپ پر اثر ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ دوہزار روپے کا نوٹ بدلوانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر آپ کے پاس ایک مہینے ہیں لیکن ستمبر میں سولہ دن بینک بند رہیں گے تو اس کام کو جلدی نفٹا لیجئے اس کے علاوہ اگر آپ اپنے آدھار کارڈ میں کوئی بھی اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو چودہ ستمبر تک یہ سویدھا آپ کو مفتملے گی اس کے بعد آدھار اپڈیشن کے لیے پیسے دینے پڑے گی کینسر ایسی بیماری جس کا نام سنتے ہی پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے لیکن اب ایک نیا انجیکشن کینسر مریضوں کے لیے وردان ثابت ہونے والا ہے اس سے بہت کم سمیہ میں کینسر کا علاج ہو سکتے گا اسے ایسے سمجھئے کہ اب تک کینسر کے انٹرابینس علاج میں تیس سے ساٹھ منٹ کا وقت لگتا ہے جو اب گھٹ کر ساٹھ منٹ ساٹھ منٹ سیون منٹس کا رہ جائے گا انگلینڈ میں یہ انجیکشن تیار کیا گیا ہے یہ ایٹی جولی جماب ایٹی جولی جماب نام کے اس انجیکشن سے ایمینو تھیرپی دی جائے گی اس سے آخری سٹیج کے کینسر کا بھی کامیابی سے علاج ہو سکتا ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور دلی میں رہنے والوں کے لیے ایک خبر ستر کرنے والی اصل میں ایک سٹڈی میں دلی کو دنیا کا سب سے پولوٹیٹ شہر بتایا گیا ہے اور اگر اسی طرح پولوشن تیس سیمہ سے زیادہ بنا رہا تو دلی باسیوں کی زندگی گیارہ دشملہ نو یعنی قریب بارہ سال کم ہو جائے گی صرف دلی نہیں ائر پولوشن پر کی گئی شکاگو یونیورسٹی کی ریپورٹ پورے دیش کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے ڈبلو ایچو کے مطابق پی ایم 2.5 کا لیول پانچ مایکروگرام پر کیوبک میٹر سے کم ہونا چاہیے لیکن سٹڈی کے مطابق بھارت کی ایک سو تیس کروڑ آبادی ایسے علاقوں میں رہتی ہے جہاں پولوشن لیول پانچ مایکروگرام پر کیوبک میٹر سے زیادہ ہے جبکہ سر سر دشملہ چار فیزدی آبادی ایسے علاقوں میں رہتی ہے جہاں ائر پولوشن کا اسطر چالیس مایکروگرام پر کیوبک میٹر سے زیادہ ہے حالات یہ ہے کہ نورتھ انڈیا کے سب سے کم پردوشت زلے پنجاب کے پتھان کوٹ میں بھی ایئر پولوشن کا لیول ساتھ گناہ زیادہ ہے سٹڈی کے مطابق بھارت میں اگر پردوشن کا موجودہ اسطر برقرار رہا تو باون کروڑ بارہ لاکھ لوگوں کی اوسطہ نمبر آٹھ سال تک کم ہونے کی آشنگ کا ہے ریسرچ کہتی ہے کہ ان علاقوں میں ائر پولوشن کی بڑی بجہ پاپولیشن ڈینسٹی کا دیش کے باقی حصوں سے لگ بھگ تین گناہ زیادہ ہونا ہے یعنی زیادہ گاڑیاں گھر فیکٹری اور کرشی سروتوں سے زیادہ ائر پولوشن ہو رہا ہے 31 جولائی یعنی کہ آج سے ٹھیک ایک مہینے پہلے ہی نوح میں ہنسا ہوئی تھی اور ایک مہینے سے پولیس ہنسا کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش میں جوٹی ہوئی سائی ٹی نے اسی ہنسا کی جانچ کے لیے کانگریس ویدھائک مامن خان کو نوٹس بھیجا تھا لیکن مامن خان پشتاج کے لیے نہیں پہنچے مامن خان نے میڈیکل ریپورٹ بھیج کر خود کو بیمار بتایا دوسری طرف ہریانہ کے گریمنتری نے نوح ہنسا پر ایک بڑا دعویٰ کیا ہے جس سے مامن خان مشکل میں نظر آ رہے ہیں انیل ویج نے مامن خان پر کیا دعویٰ کیا مامن خان پر عاروب کیا ہے پولیس کو نوح ہنسا کو لے کر کونسا بڑا بریک ٹھو ملا ہے سارے سوالوں کے جواب اس ریپورٹ جہاں جہاں پر ہنسا ہوئی ہے مامن خان اٹھائیس انتیس یا تیس تاریخ کو وہاں پریزنس ہے اس نے دیکھا وہیں انسا ہوئی ہے کیا مامن خان کے بیان سے بھڑکی میوات میں ہنسا کیا مامن خان کی ایک بیان نے میوات میں آگ لگا دی کیا مامن خان دنگائیوں کے ٹچ میں تھا نوح ہنسا کے ایک مہنے بعد پولیس کی جانچ اب انہی سوالوں کے اردگرد گھوم رہی ہے نوح میں ہنسا کی سازش کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے پولیس اسی تھیوری پر جانچ کر رہی ہے ماسٹر مائنڈ کو ارسٹ کرنے کے لیے ہریانہ کی سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم اسی انپوٹ کی جانچ کر رہی ہے اور سائٹی کی اس جانچ سے کانگریس ویدھائیق مامن خان کی ٹینشن بڑھ گئی ہے ہریانہ سائٹی نے کانگریس ویدھائیق مامن خان کو نوٹس بھیج کر پوچھتاچ کے لیے پولایا لیکن کانگریس ویدھائیق مامن خان پوچھتاچ کے لیے نہیں پہنچے ویدھائیق مامن خان کو آج نو پولیس کے سامنے جاچ میں شامل ہونا تھا جاچ 31 تاریک کو 31 جولائی کو نو میں جو ہنسا ہوئی تھی ان میں ان کے انوالمنٹ کو لے کر تھی جس طریقے سے ان کے آس پڑوس کے جو لوگ تھے ان کے سمپرک کے جو لوگ تھے ان میں سے کئی لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا تھا اس پورے پرکرن کو لے کر ان سے جو پولیس ہے وہ نوٹس بھیج کر جاچ کے لیے جو مانگ ہے اس میں شامل ہونے کے لیے اس نے مانگ کی تھی لیکن آج پاریوارک میں کسی کے سواست کے خراب ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے وہ آج جاچ میں شامل نہیں ہوئے اب پولیس کا اگلا قدم یہ ہوگا کہ وہ انہیں واپس سے ایک نوٹس بھیجے گی اور پھر مانگ کرے گی کہ آپ جاچ میں شامل ہو اگر لگاتار وہ اس طریقے سے جاچ میں شامل نہیں ہوتے ہیں اور لگاتار وہ پولیس کو اس طریقے سے چکمہ دیتے ہیں تو پھر پولیس ان کے اوپر جو کانونی کاروائی ہے وہ کٹھو روپ سے اٹھا سکتی ہے پولیس نے مامن خان کو نگینہ تھانے میں بھولایا مامن خان سے صبح گیارہ بجے پوچھتا چھونی تھی جبکہ نوح پولیس کا دعویٰ ہے ان کے پرسنل واتس اپ نمبر پر نوٹس بھیجا گیا تھا اس کے ساتھ ہی مامن کے گھر پر بھی جاچ میں شامل ہونے کا نوٹس بھیجویا گیا تھا لیکن پھر بھی مامن خان پوچھتاچ کے لیے نہیں پہنچے کانگریس ویدھائک مامن خان پر آگے بڑھتی اس سے پہلے آپ مامن خان کا تارروف جان لیجئے مامن خان ہریانہ کے فیروزپور جرخہ سے کانگریس کے ویدھائک ہیں اے آئی سی سی کے ممبر ہے نوہ کی ڈسٹرک کانگریس کمیٹی کے وارکنگ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں اور 2019 میں فیروزپور جرخہ سے چناؤ لڑکر ویدھائک بنے لیکن اب ایک بڑا سوالی آخر ایک مہینے بعد جاچ کی سوئی مامن خان پر کیوں آ کر رک گئی اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہریانہ کے گریہ منتری آنیل ویجگیز بیان کو سننا چاہیے جہاں جہاں پر ہنسا ہوئی ہے مامن خان 28 29 یا 30 تاریخ کو وہاں پر گیا ہے اس نے وہاں پر اس کے وہاں پریزنس ہے اس نے دیکھا وہیں انسا ہوئی ہے جانے گئے اور اس نے وہاں کے لوگوں کو یہ ان کے ساتھ لائیو کونٹیکٹ میں رہا ہے سبھی جگہوں پر تو یہ بہت سارے آنگلز ہیں بہت ساری اس کی اب یہ باتیں آ رہی ہیں ہم اس کا بلکل نشپکش طور پر جانچ کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کے سامنے دکھائیں گے کہ یہ کسی نے ماسترمائن کیا ہریانہ کے گریہ منتری آنیل ویجج سیدھے سیدھے ہنسا سے کانگریس کے کنیکشن کی بات کہہ رہے ہیں مامن خان اور ہنسا کے کنیکشن کی بات کر رہے ہیں اور حوالہ پولیس کی پوچھتاچ کا دے رہے ہیں نوح میں ہنسا کو لے کر مامن خان پر کئی گم بھیر آروپ لگے اس میں لوگوں کو بھڑکانے کا آروپ ہے ساتھی ہنسا کے دوران وہ لگتار اپنے سمرتھکوں کے سمپرک میں تھے 31 زولائی کو ہریانہ کے نوح میں جو کچھ ہوا اسے پورے دیش نے دیکھا ہنسا کے سبوت کیمرے میں ریکارڈ ہے اور ہنسا کی جاج میں ابھی کئی پیچ ملجھے ہوئے ہیں ہریانہ ایسائی ٹی کی ٹیم اسی گتھی کو سلجھانے میں جھوٹی ہے میواد ہنسا میں ویسے تو کئی کرداروں کا ذکر ہوا پری پلان ہنسا کی تھیوری سے لے کر ہنسا کے پاکستان کنیکشن کی بات ہوئی لیکن اس ہنسا میں جن دو کرداروں کی سب سے زیادہ چرچہ ہوئی اس میں پہلا چہرہ مونو مانے سر دوسرا چہرہ ممن خان مونو مانے سر کے وائرل ویڈیو پر پولیس کی طرف سے کلین چٹ مل چکی ہے لیکن اب بھی مونو مانے سر کو لے کر جاج چل رہی ہے جاج کی آنچ اب کانگریس ویڈھایاک ممن خان تک پہنچ گئی ہے ممن خان ایسا ایٹی کی جانچ کے دائرے میں کیوں آئے یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے سب سے پہلے آپ ممن خان کے ویڈھان سبھا کے اس بیان کو سنیے جس بیان نے انہیں مشکل میں ڈال دیا ہے یہ بیان ممن خان نے ویڈھان سبھا کے اندر دیا تھا اتنا ہی نہیں ہنسا سے ٹھیک ایک دن پہلے ممن خان کے ٹویٹر ہینڈل سے کیے گئے ایک ٹویٹ کی بھی جاج کی جارہی ہے یہ ٹویٹ تیز زولائی کی دوپہر ایک بج کر پچپن منٹ پر کیا گیا تھا اس میں انہوں نے لکھا میوات میں کل سے ترہ ترہ کی افہائیں چل رہی ہیں آپ کسی بھی ساتھی کو چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے ویڈھان سبھا میں بھی آپ کی لڑائی لڑی تھی اور میوات میں بھی آپ کی لڑائی لڑوں گا لیکن یہ ٹویٹ اب ممن خان کی ٹائم لائن پر موجود نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ ہنسا اور ویوات کے بعد اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا مطلب یہ کہ ممن خان کو ایک ساتھ تین ماملوں پر اپنی صفائی دینی ہوگی پہلا مونو مانے سر پر ویڈھان سبھا میں دیا گیا بھیان دوسرا ٹویٹر ہینڈل سے لڑائی والا ٹویٹ اور تیسرا ماملہ 28, 29 اور 30 تاریخ کو ممن خان کہا تھے جو پولیس نے میوات میں ہنسا ہوئی 31 تاریخ کو جو جانچ ہے جو جانچ کر رہی ہے اس کا دائرہ اب بڑھا دیا ہے دائرہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ کئی لوگ اب اس میں جو جانچ کے دائرے ہیں اس میں اب شامل ہو رہے ہیں جو پہلا نامزگل کے سامنے آ رہا ہے جو کافی اہم ہے وہ ہے کانگریس کے بدھائیگ مامن خان کا لیکن مامن خان آج جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے اور وہ جانچ میں شامل نہیں ہوئے لیکن پولیس ایک کوئشنائر تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے جو اس آئی ٹی کی ٹیم ہے جو جانچ کر رہی ہے وہ ان کے پاس ایک پراپر کوئشنائر ہے جس میں کئی سوال ہیں جن کا جواب وہ مامن خان سے چاہتی ہے جیسے پہلا سوال یہ ہے کہ آخر اب وہ 31 تاریخ کو کہاں کہاں پہ موجود تھے اس کے علاوہ 28-39 تاریخ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جہاں جہاں پہ گئے تھے وہاں وہاں پہ نوہ انسا کی آگ جو ہے وہ بھڑ کی تھی ایسے میں وہ کہاں کہاں گئے تھے کنکن لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی تھی کنکن لوگوں کے سمپرک میں تھے فون پہ انہوں نے کس سے کس سے بات کی تھی اس کے علاوہ کون کون سے لوگ ان سے آ کے سمپرک کیے تھے اور کس سے کس سے کیا کیا بھاشن انہوں نے کہاں کہاں پہ دیئے تھے ان سبھی باتوں کا ایک جو فیرست ہے وہ نوہ پولیس تیار کرنا چاہتی ہے اس آئی ٹی کی ٹیم تیار کرنا چاہتی ہے کیونکہ جس طریقے سے سوطروں کی معنی تو یہ پتا جالا ہے کہ 28-39-30 کو ممن خان جہاں جہاں گئے تھے وہاں وہاں نوہ میں ہنسا کی آگ پھیلی تھی پولیس اسی کارن جو ہے وہ ممن خان کو نوٹس دیکھ کر پوچھتا اچ کے لئے بھلا بھی رہی ہے اور ایک پروپر کویشن آئر بھی تیار کیا ہے جس میں کئی سارے سوال ہیں جن کا جواب ممن خان کو دینا پڑ سکتا ہے بتا دے کہ 31 جولائی کو نوہ میں برجبنڈل یاترہ پر پتھراؤ کے بعد ہنسا ہو گئی تھی ہنسا کی آگ پڑوسی زیلے گروگرام پلول فرید آباد تک پہنچی تھی اس میں ہونگارڈ کے دو جوانوں سہی چھے لوگوں کی موت ہوئی جبکہ ستر سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ڈیٹھ سو سے زیادہ گاڑیاں پھوک دی گئے اس ہنسا کے بعد کانگریس ویدھائیق ممن خان کا نام سب سے پہلے ڈاکٹر سوریندر جین نے لیا تھا ڈاکٹر سوریندر جین ویشوندو پریشت کے سیوکت مہامنطری ہیں میوات میں نکلی شبھا یاترہ میں سوریندر جین شامل تھے اور پوری ہنسا کے وہ سو کال چشپدی تھے ساپردائک ہنسا میں جب ایک دوسرے پر انزام لگانے کا سلسلہ شروع ہوا تو ڈاکٹر سوریندر جین نے پریس کانفرنس کے سری ویشوندو پریشت کا پکش رکھا اسی پریس کانفرنس میں سوریندر جین نے مامن خان کے کچھ ٹویٹ اور اس کے ویدھان سبھا کے ویڈیو کا بھی ذکر کیا میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گا کیسے اس کی شروعات ہوتی ہے یہ ایک دن میں نہیں تھی یہ کئی مہینوں کی شروعات تھی اس کی تیاری کافی دن سے چل رہی تھی ایک مسلم نیتا ہے میوات کے مامن خان کانگریس کے ایم ایلے ہیں انہوں نے آج سے چار مہینے پہلے ویدھان سبھا میں کہا تھا کسی کی ہمت ہے تو میوات میں گھس کر دکھا دے آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے میوات میں ترہ ترہ کی افوا چل رہی ہیں آپ کو کوئی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں وہ تیاروں کو کہہ رہے ہیں میں نے آپ کے لیے پہلے بھی لڑائی لڑی تھی اب بھی لڑوں گا ویدھان سبھا میں بھی اور باہر ایک طرف ایسائی ٹی جہاں پوچھتاچ اور مامنے کی جانچ کر رہی ہے تو دوسری طرف گراؤن پر ایکشن لگتار چل رہا ہے پچھلے ایک مہینے سے لگتار نوح کے دنگائیوں کی دھر پکڑ ہو رہی ہے اسی ایکشن میں پولیس کو بڑی کامیابی ملی پولیس نے وسیم اور ٹیٹا نام کے ایک دنگائی کو گرفتار کیا نوح میں ہنسہ کے بعد وسیم اپنا موبائل فون توڑ کر اپنی پتنی کا موبائل لے کر ٹرک کے ذریعے چننے ہی چلا گیا یہاں کچھ دن رہنے کے بعد وہ چنڈگر میں آ کر چھپ گیا بیٹا اپنے بھائی کے ساتھ چنڈگر سے اپنے گاؤں فیروزپور نمک آ رہا تھا لیکن گاؤں پہنچنے سے پہلے ہی پولیس نے اسے حراست میں لے لیا وسیم پر نوح کے جھنڈا چوک اڑبر چوک نالھڑ مندر روڈ وہ سائیبر کرائیم تھانے پر اس گروپ میں ٹیٹا نے فیروزپور نمک گاؤں کے درجنوں لڑکوں کو جوڑا تھا پھر ہنی کو ساتھ لے کر ہنسا کو انجام دیا گیا نوح میں ہنسا کو 31 زن بیٹ چکے ہیں لیکن اب بھی میوات کا اصل مجرم کون اس سوال کا جواب باقی ہے عریانہ کے گرہ منتری انیل ویج کا دعویٰ ہے کہ ماملے کی نشپکش جانچ کی جارہی ہے مطلب یہ کہ بینا دھرم اور بینا بھیدبھاو کہ ماملے کی جانچ کی جارہی ہے پولیس کسی بھی آروپی کو بکشنے کے موڑ میں نہیں ہے پولیس ہر دنگائی کا حساب یوگی سٹائل میں کرنے کی تیاری کر رہی ہے بیرو ریپورٹ ٹائنس ناؤن آبھارت